بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیکھیں آج ہم نے بڑھنا ہے فوڈ انڈسٹریز پاکستان یہ ہمارا تھرڈ لیکٹ ہے فوڈ انڈسٹریز کا کیاککہ ہم نے ڈیسفرنٹ انڈسٹریز کے ساتھ جیسے ہم پہلے ویجٹیبل آئلینڈ کی انڈسٹری تھی ہمارے پاس یوگر انڈسٹری ہے ویٹ انڈسٹری گرین ملنگ انڈسٹری ہمارے پاس اسی طریقے سے کنفیکشن انڈسٹری ہے ہمارے پاس بیکنگ انڈسٹری ہے جو کام کر رہی ہیں پاکستان کے اندر تو ان سے ہمارا ایک بیسک انڈرڈکشن تھا اس بیسک انڈرڈکشن کو ہم نے آگے بڑھانا ہے اور اسی انڈرڈکشن کو ہم لے کر چل رہے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس کنفیکشنڈ انڈسٹری کنفیکشنڈ انڈسٹری جو ہے ایک بیگ مون کا کام کر رہی ہے پاکستان میں جس میں کینڈی بہت زیادہ جو ہماری سیل پرائس ہے وہ کینڈی کی ہے کیونکہ یہاں بھی ہمارے پاس ایک لارج وریٹی آف کینڈی ہے جو زیادہ تر بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے کنزیومر جو ٹارگٹ ہے وہ بچے ہیں بچوں کے لیے ڈیزائن کی جاتی ہیں اور مینفیکچر کی جاتی ہیں اور انہی کے ہی حساس سے ان کو لیبل کیا جاتا ہے لیبلنگ کے علاوہ پیکنگ ہزارہ سارا کچھ کیا کی جاتی ہے کنفیکچن میں زیادہ تر کیا ہے کینڈیز بنای جاتی ہیں اب پاکستان کے اندر دو سو سے زیادہ جو لارج اور سمال یونٹ ہیں کینڈی کے کنفیکشنری یونٹ پروڈیوز کرنے جیسے ہارڈ بائل کینڈیز ہارڈ بائل سویٹس ہیں ٹاپیز ہیں چیونگ گمز ہیں چوکلیٹس ہیں انڈ ہوسٹ آف ادر پروڈکٹس آل موسٹ آل سیٹیز اس میں ہارڈ بائل کینڈیز کے اگر میں آپ کو سویٹس کے اگزیمپل دو ہمارے پاس ہیوٹ ہے یا اس طریقے سے فور ایور ہے یہ ہمارے پاس ہارڈ بائل کینڈیز کے اندر آتی ہیں ٹھیک ہے نا ٹاپیز ہمارے پاس جو ہیں وہ سافٹ ہوتی ہیں کینڈی کے نسبت آہ چیونگ گمز ہیں جیسے بابل گم ہے ہمارے چوکلیٹس ہیں یہ ڈیفرنٹ پروڈکٹس کیا کرتی ہیں کنفیکشن انڈسٹری کے کیاٹیگری میں آتی ہیں اور پاکستان کے اندر کتنا یونٹ کام کر رہے ہیں دو سو چھوٹے چھوٹے اور بڑے یونٹ کام کر رہے ہیں سم ویل ناؤن منفیکٹر جیسے کہ یہاں پہ کیا ہے سن رائز فوڈز ہے آمیر فوڈز پیسل آباد ہے ایشین فوڈز لاہور کے اندر بگ میک لاہور کے اندر ہے گوجرہنوالا فوڈز گوجرہنوالا میچلز فوڈ رنالا خورد ہے مانٹ گومبری سائیوال کے اندر ہے حلال کنفیکشنری کراچی کے اندر انگلیش سویٹ سے کراچی ہے کینڈی لینڈ کراچی حیات عزت میں پشاوار کے اندر بول کا فوڈ ملتان کے اندر یہ ڈیفرنٹ یونٹس ہیں جو کیا کر رہے ہیں کنفیکشنری یونٹس پروڈیوز کر رہے ہیں وید ڈیفرنٹ برینڈ نیمز وید ڈیفرنٹ پروڈکٹ نیمز ٹھیک ہے نا تو جو پروڈکٹ نیم ہے منفیکشنری انڈسٹری کرائیٹری سارا کچھ اس کے اپرومینشن ہوتا ہے تو یہ ڈیفرنٹ انڈسٹریز ہیں اس کے علاوہ بھی چھوٹے نام بہت سارے ہیں جو کنفیکشن پروڈکٹ پروڈیوز کر رہی ہیں اس کے علاوہ سویٹ میٹ انڈسٹریز سٹیل آپریٹنگ ایٹ سوال سکیل دیز آر پروڈیوز فریش اینڈ سولڈ آن دا کانٹر کے سویٹ میٹ پروڈکٹ ہمارے پاس جو ہے وہ فریشلی سیل کی جاتی ہے ہم یہاں پہ میرے خیال میں بہت کم ہی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ کیا کیا جاتا ہے سویٹ میٹ سیل ہوتا ہے سم منفیکشنرز انڈکراچی کیا کرتے ہیں ہالوہ ورائٹیز کو پیک کرتے ہیں ٹین کینز کے اندر جو چند ویگز تک کیا کر سکتا ہے ٹھیک رہ سکتا ہے اور یہ ایکسپورٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ہمارے باس یونائٹڈ کے انڈکراچی ہے یہ کیا کرتے ہیں کوالٹی سویٹ میٹ پروڈکٹس بناتے ہیں جیسے کہ برفی ہے لڈو ہے گلاب جامن ہے رس ملائی ہے رس گل ہے ہوسٹ اینڈ اہ ہوسٹ آف ادھرز فار لوکل انڈ ایکسپورٹ مارکیٹ ٹھیک ہے یہ یونائٹڈ کے انڈک کیا کر رہے ہیں ڈیفرینٹ سویٹ میٹ پروڈکٹ جو ہیں فار کنٹری اینڈ فار ایکسپورٹ پروڈیوز کر رہی ہیں نیکسٹ ہمارے پاس کےکس اینڈ بیکس ایک بہت بڑا یونائٹ ٹھیک ہے نا یہ کیا کر رہے ہیں انٹر ڈا پروسیس فوڈ مارکیٹ بے دا ہوسٹ آف پروڈکٹس انکلوڈنگ سویٹ میٹ کیکس اینڈ بیکس بہت بڑا ایک بیکری نیم ہے جو کیا کرتے ہیں کینڈی کینڈیز کے علاوہ سویٹ میٹ پروڈکٹس بھی پروڈیوز کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہمارے پاس ڈیری انڈسٹری آ جاتا ہے ڈیری انڈسٹری میں کیا ہے لبرالائزیشن آف بینک لانز اب یہ میرے خیال میں کوئی نائنٹی سے نائنٹی کے بعد فاد کی بات ہے تو یہاں پہ بینک لانز بہت زیادہ ایگرو بیس بینک لانز زیادہ لانچ ہونے لگے جس کی وجہ سے ایک آل موسٹ آل انڈسٹری کو بہت بوسٹ ملا اب اس بوسٹ کی وجہ سے کیا ہے جو لوگ تھے انہوں نے اپنی بزنیس اسٹیبلش کیے اور ان بزنیس نے بہت زیادہ گروہ کیا اب دیکھیں پنجاب کے اندر زیادہ تر پلانٹس ہیں جو کام کر رہے ہیں ڈیری کے اوپر جیسے ہمارے پاس اور نیسلے ہے ملیک ہے ایگرو فوڈز ہے یہ ڈیفرنٹ جو ہمارے پاس کیا ہیں برینڈز کام کر رہے ہیں اور یہ موسٹلی دو کٹیگریز کے اندر پیک کرتی ہیں ایک تو ٹیٹر پیک ہے اور دوسرا بریک بریک پیک یہ ٹیٹر پیک اور یہ کیا ہے بریک پیک ہے ٹیٹر پیک تھوڑا لیندھ ویڈھ جو ہیں فور کارنرز کو ٹیٹر پیک اور اس کی ٹیٹر پیک ہونے کی دوسری جو ہے اس میں فور لیئرز آفدہ وہ ہوتی ہیں ہمارے پاس لیمینیٹ جو ہمارے پاس پیکنگ پروڈکٹ ہے اس کے اوپر ہمارے پاس کور ہوگا اس کے اندر فائبر ہوگا پھر ایلومینیم ہوگی اس کے اوپر پھر پولیس آئلین کور ہوگا اس طریقے سے کیا ہیں فور لیئرز ہوتی ہیں اگر ایکچلی دیکھا جائے تو اس کی سکس لیئرز ہوتی ہیں لیکن اس کا ٹیٹر پیک نیم اس لیے ہے کیونکہ اس کے فور کارنرز ہوتے ہیں امانگ دا آدھر ویل ناؤن آر نیسلے ملک پیس سی ڈیل فورز ملے ایک ہے پریمیر ڈیریز ریمنڈ نون ڈیریز بھلوال اینگرو فورز آئیوال ٹھیک ہے نا یہ کیا کرتے ہیں چیز منفیکٹرنگ میں ہمارے پاس زیادہ جو وائڈ کام کر رہی ہیں آدم اینڈ نون ڈیریز کام کر رہی ہیں آئیس کریم اینڈ فیٹرنگ انیسٹریز کی بات اگر ہم کریں تو ٹریڈیشنلی پاکستان کے اندر آپ لوگوں کو پتہ ہے کلفہ کلفی اور کلفہ چلتا ہے اور یہ مارکیٹ کے اندر آویلیبل ہیں ہینڈ کارٹس کے اوپر یا آپ ڈیفرنٹ پوائنٹس پہ جاتے ہیں تو آپ کو کیا ہوتے ہیں یہ آویلیبل ہوتے ہیں اور یہ اس کو بہت زیادہ پیرارٹی حاصل ہے than others مارکیٹ taken over by large organization اب جنہوں نے کیا کیا ہے سٹریٹ وینڈنگ جو ریڈی والا چھابڑی والا تھا اس کو ریپلیس کر دیا ہے ٹرائی سیکل فریزنگ کیبنٹ کے ساتھ جیسے آپ دیکھتے ہیں والز والے پیر رہے ہوتے ہیں ٹھیکی نا تو یہ large organization نے چھوٹی چھوٹی جو وینڈر سے ان کو اوو کر دیا ریمو کر دیا اور large scale پہ کام کرنا شروع کر دیا ہے اب یہ جو large scale ہے یہ کیا کر رہا ہے عام جو بزنس ہے اس کی نسبت بہت پاورفل ہے اور اس کو بلکل ختم کر کے رکھ دیتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو کچھ پلانٹس جیسے ہمارے پاس لاہور کراچی اسلامباد اور سٹیز کے اندر ہیں آئس کریم کے ان میں ہمارے پاس کے والز ہے یمی ہے روکو ہے سمائل ہے اگلو ہے ہکو ہے گورنمنٹ ہے چمن اومور منالو گلیٹو انڈ پیراڈائز یہ different آئس کریم کے برینڈز ہیں نیکس ہمارے پاس آجاتا ہے پولٹری پروسسنگ انڈسری میٹ اینڈ پولٹری پروسسنگ انڈسری میٹ اینڈ پولٹری پروسسنگ انڈسری کے اندر ہمارے پاس جو بڑے نیم ہیں اور کیونکہ کنسیمر ڈیوانڈ کیا ہے شیفٹ ہو گئی ہے جو لوکل بچر ہیں ہیں انہوں نے کچھ اس طریقے سے جو ہینڈلنگ اینڈ سٹوریج ہے یا ہینڈلنگ ہے اس طریقے سے کی ہے کہ ان کی پروڈکٹ بہت سے کم سیل ہونا شروع ہو گئی ہے مایکروبیل گروت کی وجہ سے ٹیسٹ ٹیکچر بہت سارے چیزوں کی وجہ سے کیا ہے کمپرومائز کمپرومائز سیچیشن کے اندر تو یہاں پہ جو میجر بیف اور مٹن پروڈیوسر ہیں ان میں ہمارے پاس ہیں یورو پشاور کے اندر کینگز اسلامباد کے اندر زینیت لاہور کے اندر ہے اور علشہیر کراچی اور لاہور کے اندر ہے پولٹری پروسیسنگ میں کینز ان سوفی فوڈ اور بیک برڈ کا بہت بڑا نیا ہے ان میں کیا ہے فروزن برڈز یا پارس آف کیا ملیں گے برڈز ملیں گے ریٹیل سیل کے لیے جیسا کہ کیا کیا جاتے ہیں یہ بڑی بڑی انڈسٹریوں کو بڑی بڑی کیٹرنگز کو پروائیڈ کیے جاتے ہیں ادھر نیمز ان دیس فیلڈ آر کانٹینینٹل فوڈز پشاور ہنزہ ہتار آرگینک میٹ کو کراچی اور سمیرہ کراچی کے اندر یہ ڈیفرنٹ کے ہیں آرگنائزیشنز جو میٹ کو کیا کر رہی ہیں ہم فروزن فارم کے اندر سیل کر رہی ہیں شیزان لاہور کے اندر احمد کراچی کے اندر میچلز ہے یہ کیا کر رہی ہیں کینڈ میٹ پروڈکٹس پروڈیوز کرنے میں مصروف ہیں سم پروسیس میٹ is being exported as well نیکسٹ ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے فش پروسیسنگ میٹ انڈسٹری کے بعد کیا ہے فش پروسیسنگ انڈسٹری فش پروسیسنگ انڈسٹری پاکستان کے اندر جاسے ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی لگ بگ چھے سو سی پی شیز ہیں جن میں چار سو سی پی شیز کے ہیں ہمارے میرین ہیں اور دو سو فریش وارٹ سی پی شیز ہیں فش پروڈکشن میں پاکستان کو ایک اچھا خاصا درجہ حاصل ہے اور جتنے بھی پرانٹ ہیں فش پروسیسنگ کے وہ موسٹلی کراچی کے اندر ساحلی علاقوں کوسٹل بیٹس جیسے ہم بولتے ہیں وہاں پہ ہیں گوادر کے اندر ان میں لوٹس فشریز ہے مکران فشریز ہے سی مائلز ہیں انٹرنیشنل سیون سیز سپیکٹرم فشریز کیا کر رہی ہیں فروزن فش پروڈیوس کر رہی ہیں اگر ہم کنکلوڈنگ ریمارٹس دیکھیں کنکلوڈین دیکھیں تو جو فوڈ پروسیسن انڈسٹری ہے وہ سیکنڈ لارچسٹ ایمپلائر انڈسٹری ہے پاکستان کے اندر جو کیا کرتی ہے ایمپلائر کرتی ہے ایمپلائر ریشو فوڈ انڈسٹری کے اندر بہت زیادہ ہے کیوں اب یہاں پہ دیو تو سرٹین سوشل کلچرل اکانومی کانسٹینٹس دا فروٹ اینڈ ویجٹیبل پروسیسنگ انڈسٹریز ہیو ناٹ ڈیویلپ تو دا ایکسٹینٹ دیس چھوڈ ہیو بین ہمارا اگریکلچر کنٹری اور سیونٹی پرسنٹ او پاپولیشن اگریکلچر پر ڈیبینڈ کرتی ہے تو ہمیں موسٹلی جو پروسیس کرنا چاہیے ایکسلی ہمارے پاس فروٹ ایڈ ویجٹیبل کی ایک بہت ورائٹی ہے جیسے کینڈو کینو ہے مینگو ہے ان کی پروسیسنگ اور ایکسپورٹ ہونی چاہیے بدقسمتی سے ہوتا یوں ہے کہ فارمر تک جو پہنچتا ہے وہ ایک مینیموم پورشن ہوتا ہے جو میڈل مین ہوتا ہے وہ ایک اچھ ہینڈسوم اماؤنٹ کمال لیتا ہے اور اگر ایکسپورٹ کی بات کریں تو سب سے زیادہ جو ارن کرتا ہے ایکسپورٹ کرتا ہے اب یہ جو گیپ ہے فارمر سیل کرتا ہے جب اس کو میڈل مین ہے بعض اوقات ٹرانسپورٹیشن فیسیلیٹیز کی وجہ سے وہ اسے ایکسپورٹ تک نہیں پہنچا سکتا جب ایکسپورٹ تک نہیں پہنچا سکتا تو یہاں پہ دونوں پارٹیز کمپرومائز ہوتی ہیں جو میڈل مین ہے اس کو بہت زیادہ جھٹکا لگتا ہے کمپرومائز سیٹویشن کے اندر آ جاتا ہے سو اسی لیے ہمارے پاس کیا ہے ہم نہیں جا پائے فروٹ پروسیسنگ انڈسٹری پہ ویجیٹیبل پروسیسنگ انڈسٹری پہ بیوریج انڈسٹری سٹیل انڈ کاربونیٹڈ سٹیل پیوریجز کیا ہیں فروٹ جوسیز بیسٹ جو انڈسٹری اور کاربونیٹڈ بیوریج جیسے کوکا کولا پیپسی کولا یہ ڈیفرنٹ ہیں انہوں نے کیا کیا ہے بہت زیادہ گروہ کیا ہے پاسٹ فیو ایرز کے اندر شوگر انڈسٹری ویجیٹیبل آئل کی منفیکٹرنگ فلور میلنگ انڈ بیکنگ انڈسٹری آر پروائیڈنگ کنزیومر ویدہ ورائیٹی آف ہائیجینک نیوٹریشنس پروڈیکٹس ٹھیک ہے اب دیکھیں نیڈ کیسیز کی ہے نیڈ ٹو پلین فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری آن سینٹیفک بیسز جس میں ساری چیزیں اپلائی ہو رہی ہیں نالج اپلائی ہو رہے ہیں ان کی شیل فلائف پہ ایکسٹینڈ کیا جا سکے جو پروگرامز گورنمنٹ لانچ کرتی ہے ان کو اپلائی کیا جا سکے ٹیکنالوجی کو انہانس کیا جا سکے اور بہت ساری ایسی چیزیں جو اڈاپٹ نہیں کی جاتی ہیں مشینڈی نیو ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا چاہیے جس سے کیا کر سکتا ہے کوئی بھی ملک چاہے وہ پاکستان ہو یا کوئی بھی ہو وہ بہت اچھا بنفٹ حاصل کر سکتا ہے اس کے علاوہ مسلم کانٹریز کے اندر جو کنسیپٹ ہے طیب فوڈز کا ہے حلال فوڈز کا ہے تو اس کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان حلال پروڈیوسرز میں ایک بہت بڑا نام ہے تو اس لئے حلال فوڈز پہ کام کرنا چاہیے اور ایکسپورٹ میں اگر حلال فوڈز کا نام بنانا ہے تو ایسے کانٹریز کیا کر سکتے ہیں بہت زیادہ سٹرائب کر سکتے ہیں جدد جد کر سکتے ہیں یہاں تک آپ لوگوں کوئی سوال ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں تینک